بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شجاعت کے بغیر فتح ہوا اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے جنگ بدر میں کل مسلمانوں کے طرف سے تین سو تیرہ افراد تھے جن میں سے صدفتر مہاجر تھے باقی سب کے سب انصاف تھے ادھر سے کفر کا لشکر تین برابر ہے جس کی تعداد ایک ہزار ہے پوری طرح اسلح جنگ سے لیس سامانے حرب و ضرب سے مجہد جب یہ مقابلے میں آئے تو مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی جسے قرآن مجید فرما پہلی مرتبہ جبکہ مسلمانوں کی تعداد محدود ہے ان کے پاس تلواریں محدود ہیں دو گھوڑے ہیں چند زرہیں چند ایک اونٹ ہے اور کافروں کا لشکر ہے اتنا بڑی تعداد میں لشکر آیا جن کے پاس سامانے حرب و ضرب تو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِرْحَقِ بَادَمَا تَبَيَّنَكَ اَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمُوتُ وَهُمْ يَنْزُرُونَ کہ جنگِ بدر میں عمرِ حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک روح ایسا تھا جو خود مسلمان تھے لیکن رسول اسلام کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا گویا انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور سب سے پہلے مرحلے میں تین افراد ایک عبداللہ بن رواحہ باقی دو مسلمان انسار میں سے مشرقین کے مقابلے میں گئے جن میں ایک عطبہ ہے ایک عطبہ بن ربیہ ہے جو امیر شام کا نانا ہے اس کا چھوٹا بھائی شہبہ ہے اس کا بیٹا ولید امیر شام کا مامو یہ تینوں آئے اور اب دندہ رواحہ اور باقی دو افراد سے پوچھا بطل قوم اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق گروہ انسان سے ان کا جو واپس آلے جو ان کل کے عزتداروں کو نہیں پہچانتے ہمارے مقابلے میں وہ آئے جو خاندانی شرف رکھتا ہے جو خاندانی وجہت رکھتا ہے جو ہمارے ہم پلہ ہے ختمی مرتبت نے کسے بھیجا ان تین سرداروں کے مقابلے میں اتغا کے مقابلے میں شہیبہ کے مقابلے میں ولید کے مقابلے میں سب سے پہلے جناب عویدہ بن حارس ہیں یہ بھی جناب عبد المطلب کی ناصل میں سے ہیں دوسرے جناب حمزہ بن عبد المطلب ہیں تیسرے علیہ ابنہ بیٹالے میں جناب علیہ ابنہ بیٹالے میں ولید کو قتل کیا پھر اپنے چچا حمزہ کا ساتھ دیا اور ان کے مقابلے میں آنے والے کو بھی قتل کرنے والے علیہ ابنہ بیٹالے میں اسی طرح سے جناب عویدہ زخمی ہوئے باب میں شہید ہوئے ان پر حملہ آور ہونے والے اتغا کو قتل کرنے والے علی ہیں یعنی کل ستر افراد اسیر ہوئے ستر افراد قتل ہوئے جن میں سے پینتیس سے چھتیس افراد کو قتل کرنے والے تنہا علی ہیں جن میں قریش کے نامی گرامی پہلوان ہیں ان کے بڑے بڑے سرما ہیں باقی عام سپائیوں کو سب مسلمانوں نے مل کر مارا ان میں بھی علی ابنہ بیٹالے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت موجود ہے یعنی اس طرح سے جنگ بدر کے فاتح علی ہیں اور صرف مسلمان مورقین نہیں غیر مسلم مورقین مستشکین جنہوں نے اسلامی تاریخ پر کلم اٹھایا یہاں تک کہ جور جردہ جنہوں نے اتنی معروف کتاب سوپ العدالت الانسانیہ میں جب جنگ بدر کے واقعات اور حوادث کو تحریر کرنا شروع کیا تو یہ لکھا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر اسلام کی اہم ترین جنگ ہے جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا اس لیے کہ فرسٹ ٹیمپریشن پہلا اثر آخری اثر ہوتا اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ان کی ہمت پور جاتی اس میں جواب دے جاتے اور اسلام تاریخ کے اورات سے صفحہ ہستی سے مٹ جاتا حرف غلط کی طرح سے نابود ہو جاتا لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی شجاعت اور علی کی بہادری ہے یہاں تک کہ جور جردہ نے اپنی کتاب سوٹ العدالت الانسانیہ میں یہ الفاظ تحریر کیے کہ علی موز سے اتنے بے خوف تو اور اتنے نڈر اور اتنے شجاعتے کہ علی جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے لڑنے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سینے کی عمد تو زیرہ موجود تھی لیکن آپ کی پوشت کی اوپر زیرہ موجود نہیں تھی کسی نے آپ سے سوال کیا ہے علی اس زمانے میں جنگ بدر میں جو بھی تہلوان آیا سرسلے کے پاؤں تک آہنی زیرہ میں فولادی زیرہ میں ملروس ہے لوہے میں ڈوبا ہوا ہے لوہے میں غرق ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کی عمد تو زیرہ ہے لیکن آپ کی پوشت پر زیرہ موجود نہیں تو علی نے مسکرا کے جواب دیا کہ علی اپنے سینے کی عمد تو زیرہ اس لیے پہنتا ہے تاکہ علی سامنے سے آنے والے دشمن کے بار کو روک سکے لیکن علی کبھی بھی اپنی پوشت پر زیرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ علی کبھی بھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں ہے یہ جنگ بدر ہے یہ جنگ بدر ہے جنگ بدر کے بعد پھر دوسری مشکل ترین جنگ جنگ اوہد ہے جنگ اوہد نے کفر زیادت تیاری کے ساتھ آیا اور جنگ اوہد میں پہلی مرتبہ اگر کامیابی حاصل ہوئی تو وہ بھی صرف اور صرف وجود ہوں کہ علی ابن ایبی طالب کی شجاعت کا نتیجہ تھا اور جب مسلمانوں کو وقتی طور پر فتح حاصل ہوئی تو اب پچاس افراد کے جو اس پہاڑی کی گھاٹی کے ساتھ دین انداز ختمی مرتبت میں منصوب کی تو فرمایا تھا کہ ہمارے ہمار جائیں یا جیت جائیں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی لیکن جب باقی مسلمان مال غنیمت سمیٹھ میں محصروف ہوئے تو ان میں سے بھی زیادہ افراد کارٹی سے نیچے اتر آئے وہ بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے ایسی اثنا میں مسلمانوں نے جبکہ اپنی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے ایسے میں خالد بن ولیب نے اسی پہاڑی کا چکر کاٹ کہ جب پس سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اس حالت میں کہ ان کی تلواریں نیام میں تھی اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے جب خالد نے حملہ کیا تو قرآن مجید اس قیفیت کی منظر کشی کر رہے کہ استسعدونا ولا تلونا علا اہدن والرسولو یدعوکم فی اخراکم یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں راوی غیر معتبر ہے سکہ نہیں ہے روایت ضعیف ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن خود فرمارے استسعدونا ولا تلونا علا اہدن والرسولو یدعوکم فی اخراکم کہے مسلمانوں جنگی اہد میں تم پہاڑ کی اوپر چڑے چلے جا رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مجرد تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے یاد تک کہ کچھ مسلمان شہید ہوئے باقی سارے میدان جنگ کو چھوڑ کر اس طرح سے بھاگے کہ مولانا شبلی نومانی نے لکھا اپنی سیرت میں کہ میدان جنگ میں جنگ اہد میں جب خالد نے پہاڑی کا چکر کارٹ کے حملہ کیا تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آتے تھے یا علی نظر آتے تھے صرف علی علیہ السلام میں جو مسلسل دیواناوار اپنی تغوار لے کر ختمی مرتبت کے گرد تواف کرنے کوشش کرنے آج دشمنوں کی کوشش ہے مشرقین مکہ کی کوشش ہے منافقین کی کفار کی کوشش ہے کہ آج پہلی مرتبہ محمد مصطفیٰ اس سے پہلے تو ہمیشہ صحافہ کے دامن میں ہوتے تھے آج میدان جنگ میں ہمیں اکیلے مل چکے ہیں اس لیے ہر ایک کی کوشش ہے کہ پیمبر کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور پیمبر کو قتل کرنے کے بعد اسلام ہمیشہ کیلئے صفحہ ہستی سے مٹ جائے مجھے بتائیے کہ اگر باقی مسلمانوں کی طرح سے اور باقی سپاہیوں کی طرح سے علیہ بن علیہ طالب بھی جنگ اوہد میں میدان چھوڑ کے چلے جاتے تو آج اسلام کہاں ہوتا یہ قرآن یہ آواز یہ تلاوت کی آوازیں یہ مسجدیں یہ آزانیں یہ لوٹے یہ تصویہ یہ ڈاڑیاں جس کے پاس جو کچھ ہے صرف تو صرف علیہ بن علیہ طالب کی وجہ سے اس لیے کہ جب جب اس لیے کہ جب سب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ کے صرف علیہ جو مسلسل ختمی مرتبت کے گرد تواف کرنے کہ کہیں کوئی دشمن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو جائے کوئی کافر کوئی مشرق اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو جائے کافر ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے پیمبر کو قتل کرنا چاہتے ہیں زخمی کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طرف سے بھی تلوار کا وار آتا ہے علی خود پر پرداشت کر رہے ہیں کہیں سے کوئی نیزہ چلاتا ہے بھالا چلاتا ہے پیر چلاتا ہے پتھر مارتا ہے علی خود پر تحمل کرتے ہیں اور مسلسل اتنی تیزی سے دیوانہ وار ختمی مرتبت کا تواف کرنے کی کوئی مشرق ختمی مرتبت کو لقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے ہزاروں دشمن سب کے سب جمع ہیں ختمی مرتبت کے گفت ہر ایک قتل کرنا چاہتے ہیں سب ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں تنہا علی ہیں ان سے لڑ رہے ہیں اور عجیب کیفیت جیتی اس وقت یہ مسئلہ بہت عجیب ہوا جب دشمنوں کی ہزاروں تلوار علی کی تلوار سے قرار ہی ہیں کہ این جب جنگ پورے عروج پر ہے تو حضور نوال کے علی شبن علی طالب علیہ السلام کی تلوار جب جنگ پورے عروج پر پہنچتی ہے تو علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے مجھے بتائیں دنیا کا بڑے سے بڑا شجاہ دنیا کا بڑا سے بڑا بہادر نڈر سپاہی اگر این سرحد پر میدان جنگ میں اس کا اصلہ خراب ہو جائے اس کی بندوق خراب ہو جائے اس کی کلشن کو خراب ہو جائے تو کیا کرے گا حمد ختم ہو جائے گی خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا لیکن علی شبن ابی طالب علیہ آلاف و تحید و سنہ نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن حمد جوان ہے علی شبن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ دشمنہ نے خدا کا مقابلہ کرنا شروع کیا بعضوں کے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعضوں کو اپنے مکوں سے بعضوں کو اپنے پوکی ٹھوکروں سے بعضوں کو اپنے گوڑے کی ٹاپوں سے کچل رہے اور دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کا تواف کرتے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلہ شیر ہے اور وہ بھی نہتا اور برابر نے دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور وہ بھی پوری طرح اسلح جنگ سے لیس تو اسی لمحے پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذلوفکار تھا اس تلوار کو بھیجا ذلوفکار کو بھیجا قرآن میں ذکر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيرُ فِيْهِ بَاسُنْ شَدِيرُ وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ اور اللہ نے آسمان سے لوہو کو نازل کیا لوہا زمین سے نکلتا ہے یہ کون سا لوہا ہے جو آسمانوں سے اتر رہا ہے یا تو انکار کر دیجئے یا پھر مان دیجئے کہ یہ جنگی اوہد میں تلوار علی کے لیے آ رہی ہے اسی کہ اگر کسی نے انکار کیا تو پھر پورے قرآن مجید کی آیات کا انکار ہو جائے گا لوہا زمین سے نکلتا ہے لیکن ایک لوہا ایسا بھی ہے جو زمین سے نہیں نکلا آسمانوں سے آیا اور وہ کون سا لوہا ہے وہ لوہا وہی ذلوفکار ہے جو جنگِ بدر جنگِ اوہد میں علی علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کی جیسی ذلوفکار آئی اب اممگے اور بڑی ولولے اور بڑے جذبے اور بڑے اور علی شبنِ ابی طالب نے ذلوفکار کے آتے ہی ایسے تابڑ تو ہمت شکن حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن تانگے سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی شبنِ ابی طالب نے دشمن کا تاقب کیا اور آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنا شروع کیے آسمان کے ملائک اور آسمان کے فرشتے آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی شبنِ ابی طالب کی شجاعت کی عظیم کارنامی دیکھ رہے تھے اب ان کا بھی پیمانے سبر لبریز ہو گیا اور سب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ علی کی جنگ کو قریب جا کے دیکھیں اور قریب جا کے علی کی شجاعت کو مشاہدہ کریں لہٰذا سب فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی اب جبریل آگے آگے اور باقی سارے فرشتے پیچھے پیچھے ابھی یہ فرشتے زمین پر نہ پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ طرح میں گونج اٹھے یا علی لا فطہ اللہ علی ولا صیفہ اللہ ظلفقار اے علی آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ظلفقار ہے اور اگر کوئی شجاہ ہے تو صرف علی ہے یہاں تک شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جنگ احد میں جب ختمی مطبط کے گرد سارے کافر اکٹے ہو کر حملہ آور ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ جملے تحریر کی ہے جنگ احد کو لکھتے ہوئے کہاں کہ جب چاروں طرف سے مشرقین سمٹ کر ختمی مرتبط پر ٹوپ پڑے کافر چاروں طرف سے تلواریں لیے ہوئے حملہ آور ہوئے تو پیمبر کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے یا علی مرآس ان جماعت نگہدار حق نسرت رہ بجا آورت کے وقت نسرت یا علی مرآس ان جماعت نگہدار اے علی مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچا حق نسرت رہ بجا آورت آج کے دن اپنی نسرت کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے جنگ احد میں شاہ عبدالحق محدث نہلوی نے یہ تین جملے لکھے یا علی مرآس ان جماعت نگہدار حق نسرت رہ بجا آورت کے وقت نسرت اگر ہم ان تین جملوں کو خلاصہ کریں اور مختصر کریں ایک جملے میں تو جنگ احد میں پیمبر نے اپنی زبان مبارک سے صرف یہی تو کہا نا کہ یا علی مدد تو یا علی مدد کہنا بیدعت نہیں ہے امام الانبیاء کی سنت ہے اور ہم عبادت سمجھ کر اپنی زبان سے یہ ذکر ادا کرتے ہیں یہ جنگ بدر اس کے بعد جنگ احد ہم سؤال کرتے ہیں تاریخ کے طالب علموں سے تاریخ پڑھانے والوں سے ان مفتیوں سے جو یہ نیا نساب مرتب کر کہ قاضی شرع جیسے بدنام زمانہ افراد کو اسلام کا ہیرو اور بہترین رول مادل پیش کرنے اور بہترین خاضی اور جو خالد بن ولی جیسے افراد کو کی ختمی مرتبت نے جس کے کردار سے اظہار براد کیا اور کیا ظلم ہوئے مالک بن نویرہ کے ساتھ جنہ ان کی زوجہ کے ساتھ جو خود صحابی تھے حافظ قرآن تھے سب کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہے اور علی شبن ابھی طالب جو ہر جنگ کے فاتح ہیں جن کے بغیر اسلام کا کوئی ایک مارکہ سر نہیں ہوا نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جنگ بدر ہے اس کے بعد جنگ احد ہے